بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مسند فاطمہ کے معلف نے اپنی اصناد سیانس بن مالک کی زبانی یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن افان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی صاحبزادی کا رشتہ مجھ سے کر دیں میں حق مہر میں انہیں ایک سو سیاہ ناکہ دوں گا جن کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی اور دس ہزار دینار دوں گا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں عبد الرحمن ہی سب سے زیادہ دولت مند تھے اس کے بعد حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ جو حق مہر عبد الرحمن دینے پر آمادہ ہے میں بھی وہی حق مہر ادا کروں گا جبکہ میں نے عبد الرحمن کی بانسبت پہلے اسلام قبول کیا تھا دونوں کی یہ گفتگو سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے ایک مٹھی کنکروں سے بھری اور عبد الرحمن کی طرف اچھال دی آپ نے فرمایا تو مجھے دولت سے مرعوب کرنا چاہتا ہے آپ نے جو کنکر پھینکے تھے وہ قیمتی دور بن گئے اور ان میں سے ہر دور کی قیمت عبد الرحمن کی ساری جاداد کے برابر تھی اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج خدا نے آپ کی صاحبزادی کا نکاح آسمانوں پر پڑھوا دیا ہے اور اس نے مجھے اس کے لئے احتمام کرنے کا حکم دیا تھا چنانچہ مجھے حکم دیا تھا کہ میں خازن جنت رزوان کو حکم دوں کہ وہ جنت کی آرائش و سجاوٹ کروائے شجرِ طوبہ کو میں نے حکم پہنچایا کہ وہ پہشاکوں اور زیورات سے اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنائے اور میں نے ہورِ این کو خدا کا حکم پہنچایا کہ وہ شجرِ طوبہ کے نیچے کھڑی ہو جائیں اور میں نے راہیل فرشتے کو جو کہ تمام ملائکہ میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور میٹھی آواز رکھتا ہے حکم دیا کہ وہ ساکھ عرش کے پاس حاضر ہو جائے جب تمام ملائکہ جمع ہو گئے تو پھر اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں نور کا ایک ممبر نصب کروں اور اس پر خطبہ نکاح کے لئے راہیل کو بٹھاؤں چنانچہ میں نے راہیل کو ممبر نور پر بٹھایا اس نے ایک عظیم و شان خطبہ نکاح پڑا اور حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی تزویج کی اور ان کا حق مہر دنیا کا خمس مقرر کیا جو ان کے لئے اور قیامت تک ان کی اولاد کے لئے ہوگا اور اس نکاح کے میں اور مکائل گواہ بنے اور اللہ تعالی فاطمہ زہر علیہ السلام کا ولی بنا پھر جیسے ہی نکاح مکمل ہوا تو اللہ تعالی نے درخت طوبہ کو حکم دیا کہ اس نے جن زیورات اور پوشاکوں سے اپنے آپ کو مزین کیا تھا وہ یہی زیورات اور پوشاکیں ہوروں پر نصار کر دے اللہ نے ہوروں کو حکم دیا کہ وہ شجر طوبہ کے نصار ہونے والے زیورات چنیں اور انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیں چنانچہ جب شجر طوبہ نے زیور اور پوشاک کے نصار کی تو ہوروں نے انہیں چنا اور قیامت کے دن پر ان کے لئے فخر کرتی رہیں جب رسول پاک نے جبریل امین کی یہ گفتگو سنی دعا اپنے عمار بن یاسر سلمان اور عباس کو طلب کیا اور جب وہ آگئے دعا اپنے علیہ علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ علیہ السلام سے تیری تزویج کروں حضرت علیہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو صرف میری تلوار گھوڑا اور میری ذرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بازار میں جا کر اپنی ذرہ فاروخت کر دو حضرت علیہ زرہ فاروخت کرنے کے لئے گئے حضرت قلبی نے آپ سے وہ ذرہ چار سو درہم کے بدلے خرید لی جب آپ نے رقم وصول کر لی تو اس نے کہا یہ ذرہ میری طرف سے آپ کے لئے ہدیہ ہے اور آپ میرا ہدیہ مت ٹھک رہیں حضرت علیہ رقم اور ذرہ لیے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رقم رسول پاک کے سامنے دھیر کر دی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی ذرہ حضرت قلبی کے پاس چار سو درہم میں فاروخت کی اور جب وہ مجھے رقم دے چکا تو اس نے ذرہ بھی میرے حوالے کر دی اور کہا یہ میری طرف سے تمہارے لئے ہدیہ ہے اور آپ میرے اس ہدیہ کو مت ٹھک رائیں اور اس نے یہ ذرہ قبول کرنے کے لئے مجھے قسم دی اب آپ ہی مشورہ دیں کہ میں یہ ذرہ اپنے پاس رکھوں یا اسے واپس کر دوں یہ سن کر رسول پاک مسکرا دیے اور فرمایا کہ وہ قلبی نہیں وہ جبریل امین تھے اور وہ درہم اللہ تعالی نے میری بیٹی کے شرف اور فخر کے لئے بھیجے تھے انس کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت علی ہمارے پاس مسجد میں آئے اور جبریل امین جنت سے ایک لیمون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ لیمون علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لیمون حضرت علیہ علیہ السلام کے سپرد کیا اور جیسے ہی وہ لیمون حضرت علیہ علیہ السلام کی ہتھیلی پر رکھا تو لیمون کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑے پر یہ عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہلی امیر المؤمنین اور دوسرے ٹکڑے پر لکھا تھا طالب و غالب خدا کی طرف سے اہلی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے حدیعہ موسیقی